بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شامر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو منجز تیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہوں وہ زینٹل ٹیبلیٹ ہے اور زینٹل سیرپ ہے زینٹل فارم سیرپ جو ہے نا جس کا فارمولا الوینڈازول ہے یہ سیرپ فارم اور ٹیبلیٹ فارم میں دستیاب ہوتی ہے یہ کیسے لئے استعمال کی جاتی ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے زینٹل ٹیبلیٹ جس کی پرائیس جو ہے نا ٹونٹی ایٹ روپیز ہے اور سیرپ کی بھی ٹونٹی ایٹ روپیز ہے یہ پیٹ کے کیون کو ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ پیٹ میں موجود پیراسائٹس وارم کو ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ وارمز جو ہے نا یہ راؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں ہک وارمز ہی ہو سکتے ہیں یہ جو ہے نا پیراسائٹس وارمز ہوتے ہیں یہ پیٹ کے اندر ہوتے ہیں اور انٹسٹائن کے اندر ہوتے ہیں پیراسائٹس بارم نہ صرف انسانوں میں خواہ وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے آدمی ان کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بارم جو ہے نا جانب میں بھی پائے جاتے ہیں اچھا جو بچے مٹی کھاتے ہیں ان میں پیٹ کے کیڑے ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں یا وہ بچے جن کے نفس ان بڑے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں بھی بارم دو جاتے ہیں اس کے علاوہ ینگرز جو پھالیاں سبزیاں دھوئی بغیر کھاتے ہیں یا خراب خوشک میوجات کھاتے ہیں یا خجور بغیرہ کھاتے ہیں ان کے ذریعے بھی انسانوں کے اندر ورم دو جاتے ہیں اچھا جن لوگ میں پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں ان کی کیا نشانیں ہوتی ہیں ان کا پیٹ جو اکثر خراب رہتا ہے پیٹ میں داد رہتا ہے بچے میں اگر ورم دو تو اس کی نشنما ٹھیک نہیں ہوتی اس کی گروت صحیح نہیں ہوتی مطلب وہ ویک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جس آدمی میں یا بچے میں جو ہے نا ورمز ہو ان میں خون کی بھی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جن لوگ میں ورمز ہو ان کو بار بار بوکھ لگتی ہے خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا آدمی ہو اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا ناف کے نزدیک خارش ہوتی ہے جن لوگ کو ورمز ہو اور پکھانے والی جگہ پہ بھی ورمز ہوتی ہے خارش ہوتی رہتی ہے ورمز ہو جن میں اچھا ہے ایسے لوگوں کا جو ہے نا جن میں ورمز ہو ان کا حازمہ بھی ٹھیک نہیں رہتا اس کی جو ہے نا طریقہ استعمال جو ہے نا سیرپ اور گولی جو ہے نا سیرپ بچوں کو دینی ہے سنگل ڈوز میں ہے اور ٹیبلیٹ جو ہے نا بڑے آدمی کو دینی ہے یہ بھی سنگل ڈوز ہے ٹیبلیٹ دو اکٹھی استعمال کرنی ہے بڑے آدمی نے اور بچے کو جو ہے نا تین سال سے اوپر کے بچے کو ایک چمچ دن ہے اور پانچ سال سے دس سال کے بچے کو دو چمچ دن ہے اس کے علاوہ جو نا اس کی ڈوز ہفتے بعد ریپیٹ کرنی ہے اس کے جو ہے نا احتیاطیں بھی کرنی ہیں کہ زینٹل ٹیبلیٹ اور سیرپ جو ہے نا یہ پریکننسی میں نہیں استعمال کرنی لیکٹیٹنگ مادرز کو نہیں دینی لیور پیشنٹ کو نہیں دینی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ